وَلِيَّمْ وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَآئِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَ وَأَنْ وَتُمَتْتَئَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَ قَائِمِ عَلِ مُحَمَّدٍ ایک سلغات برمہ خوشنو دیئے امام زمانہ دی خاطر بھی یہ کچھ ہی سلوات سارے سارے ہیں اول وآخر جستہ جتنا دل تلق دایا اپنے امام دی زیارت باستے کچھ ہی اتنی سلوات سارے سارے ہیں دعا ہے ذکر دیوار اس طورتورہ قبول فرمائیں یہ ذکر دیوار یہ نسلہیں جاری اور ساری رہیں پانیان مجلس تے مولا رزق عزت بخت اقبال جان اس بے بہا اضافہ فرمائیں اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرمائیں کسے مومن مومنہ عزدار ماتمینوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بے راضے روزے دا زبار نہ اکی رمضان ہے امیر المومنین دا آخری بلہ ہے سر علی دا دو حصے آج کھلے ہوئے ہیں ادرات الے امیر فرمایا بے خوشبوئے اس وقت مسام امام متج کیوں نہیں آ رہی حسنہ کیا بابا تیرین دیا تیرے حجرے چن نہیں پتر سارے حجرے چن دیا اپنے اپنے حجرے چن امیر فرمایا مریہ دیا بلاؤ حسن آلیہ دے دروازے تے آکے آکے بابے بلائے اس حجرے چون نکلنا ہے اس حجرے جانا ہے ادرات دویلہ ہے اپنا گھر ہے جتے جا رہیے اتھے محرم رشتے بیٹھن بابا تے برا آن دی امم پچھا موکر کیا دی امم فضا برکا چاہیے آب آدھر آوے کل سو بہن چار کنیزہ آلیہ دی دی نال لیاں اگے فضا پچھے بہن دو کنیزہ سجے دو خبے ادوش سانیہ زہرہ امیر فرمایا آگیاں بابا آگیاں کتھے بابا تیری پوان دی فرمایاں نہیں سیران دی آو میرا سر جھولی اچپا میں نے آج تے بابا کر کے بلا آب آدھر اجڑے ہر کر رہے ہو میری سین نے سر جھولی اچپایا آلیہ ڈٹھا بے بابے دی آکھے چھنجے بی بی آدھیہ نجف دا شاہ غازی دا بابا کناہ نہ رو میں کیا روائی امیر فرمایا دو چیزہ رہ گئی ہیں ایک سجدہ رہ گئی ہے دوسرا خطبہ رہ گئی ہے پتہ لگ سیوہ میں جان محمد جملہ آکھے آئے تھے تسیہائے کیتی ہے پیو دا ہتھ چم کے پی آ دیئے تھے گھبراندہ کیوں ہیں جڑا سوکھائی او پتران دیئے آب آدھر او جڑا حائے کر جڑا اوکھائی آپ دس غازی دا بابا سوکھا کیا ہے امیر فرمایا سجدہ اوکھا کیا ہے خطبہ ہون پیو دا سر تکیے ترکے پیو دے پیران لائیے ڈویں ہتھ پیران ترکیا دیئے بس ایک سوال دھیدہ او دا جواب دے پھر تیرا کم مکمل نجف دشا میں خطبہ پڑنا کی تھے میں دیکھ رہے ہاں آزادارہ دیں آنسو رکھ ساراں کے چلے ہوئے امیر فرمایا پتران میں تیٹ تو اٹھاؤ پتران اٹھایا اتکیہ ہٹاؤ پتران ہٹایا امیر فرمایا میری دین میرے سجے بہاؤ پتران مہین بہائی امیر فرمایا سارے پتر علی دے ذرا علیہ دے سامنے کتارہ بناؤ پتران کتار بنائی علیہ دین ہون پوچھ آون دی امیر فرمایا میں کتھے پڑنا ہے موت پیٹ کے نجف دشاد ہے اتھے پڑنا ہی جتھے میرے پتران دے کاتن کٹھے بھی آبادرہ میں آبادرہ وہ جڑے ہائے کروے کدینا رو میں اس گم دے سوا جڑے ہائے کروے اتھے پڑنا ہی جتھے میری نسل دے کاتل کٹھے ہو جا بابا مرا کے وطن دے تری حسن دے سیر پہ دستار امامت آئی پہلا مسئلہ پوچھیا حسن دے امامت دا کاتل کٹھے خطبہ پڑھا حسن آدھے نہیں اجے کٹھے نہیں ستر واتیر حسن دے جنازے چوالی دیدی خود گڑیا حسن دے دیکھ کیا دیئے پگ پا لیئے امامت دی پا لیئے ایک کاتل کٹھے نہیں میرے برامان دے خطبہ پڑھا سیدہ دے نہیں کٹھے نہیں لفظ لفظ نالہائے کرن والے ازادارو مدینہ حسن چھوڑے آ آدھرہ تلے پھر آدھہ ہاتھنا پ کے پاسے لے گئی بی بی آدھے میرے نال کو باب دوادہ آئی کوئی گل نہ پیود ہی کیتیاں دس چا خطبہ پڑھا جے کاتل کٹھے ہو گئے فرمایا جے کٹھے نہیں مکہ پہنچی حسین بدھے ہوئے احرام تروڑے خطبہ پڑھا کٹھے نہیں اور گھوڑے دیو آگے جھت پایا خطبہ پڑھا کٹھے نہیں ستمین پانی بن دویا خطبہ پڑھا سیدہ دے کٹھے نہیں عمر بن سعد پہلا تیر حسین دے خیمج مارے خطبہ پڑھا کٹھے نہیں ناو لکھے چو کوئی بندہ نائی جے سب آس نو مارے آنا تڑپ دی برا دی لاش ڈٹھے ز حسین دے مونڈے تے ہت رک کیا دی ہون تا کٹھے ہو گئے حسین حسین آدھے نا جنبی نہیں بھلاو بھلاو جڑے ہائے کر رہے ہو اس ہر دمو سمجھ کیتی ہو یہ ہائے اس ہائے دے بدل خدا شام دا زوار بڑھا رہی ہے پڑھا خطبہ دیوے دی رئی بابا ماریا گیا امامت دی پگ سجاد دے سارتے ہیں سب تو اوکی پگ جیسے امامت دی بدھی ہے وہ سجاد ہے میں جملہ اگساں ازادار دستی با کتے کتے مادی جھولی چشی ہے سجاد او سلے بدھی ہے مادی چادر کوئی نہ آئی بھین دے دور کوئی نہ خیمے انہاگ لگی ہوئی آئی آبادرو ہائے کرنوالے ازادارو پہلا مسئلہ امامت سجاد دا حلید دی دی اتردہ مونہ حلید سجاد بیمار امام اکھولی جون اکھ پین ماد سر دے ہے کوئی شیعہ جنہاں سمجھ کے آئے کر پہلی گا للید دی کی تی باکر کے تھے ہی بھا لگی نا تے بال لکھڑے جو میں تصویر ترٹ جائے تے دانے بکھر جاندن تے اس لگی ہوئی بھاہج امام باکر نند پہ لفدے ازادارو تیرا جگرے چوہائی آنی چاہے دی میری سینڈ پوچھیا باکر کے تھے باکر دا بابا موت پیٹ کیا دا امام چادر کے تھے نا للا مومن ہائے دا گواہ کرو ازادارو میری سینڈ فرمایا تیرے بابے دی گردن دا خون اجے نہیں رکیا تیرے پیو دیا قاتلہ نیزیا نا لہا امامت دا ایک مسئلہ پوچھنا ہے اما حکم میرا نا بابے نال کوئی وعدہ آئی تیجے قاتل کٹھے ہو گئے ہو میں میں خطبہ پڑھا کوئی جوان نہ رووے کوئی بچہ نہ رووے کوئی دکھ نہیں چٹی داڑی یلے بزرگ دی ہائے نرکلی میں جت ہوتا ہی جاسا میں دکھ لے کے جاسا سڑے ہوئی خیمے ساروے چورات نچ دے ہوئی نو لہ قاتل ماہ دا ہاتھ چم کیا دا سچ پوچھ دیئے تے اجے بھی کٹھے ہاتھ سینے تے آوے ازادہ ہاتھ سینے دے آوے ازادہ اردہ ازادہ امہ آجن بھی نہیں کٹھے یارہ محرم نالائے کہتھان دے بنے اور زیور علی دیا شریف دیا دے آو سید زادہ اتھے ہے مقتلچ جدہ لتیاں اس لے ہاتھ بی بیاں دے اگے بددے ہوئے ہیں ازادہ رہو جدہ مقتلچ اٹھیاں جدہ شیعہ بیٹھے وہاں کرے ہاتھ بھی بددے ہوئے تے گردہ نے چو رسی پھو دی آبادرہ میں آبادرہ میں جدہ دیا لے ہائے کر رہے ہو ان جگردہ نے چو رسی پھر ہی ہوئی اور پھر ہاتھ مقدرات اسمت دے پچھے بددے ہوئے اکثر بندے آدھین میں پتہ نہیں شاہ کی دعا دھاگ اللہ یہ مقتل دی گا لے محمد والے محمد جھوٹ بولر نال واجب روزہ باطل ہو جانا ہے اے قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے تیرا دل دکھ جائے تا میں معاف کریں گا میں مقتل چینج پڑھیا ہے کی شمر کول رسیاں مک گیاں دو بچے بچ گئے ہیں جنہ دے ہاتھ اجے اس بننے آنے اگادارو من جناب زہرہ دے حق دی قسم انہ دو بچیاں دے ہاتھ شمرو نا دے والا نال سولوں سو میل بچیاں دے ہاتھ والا نال بد دے رہے میں نا چاہ ساں بچیاں دا تیری ہائی نکل سی ایک تیرا پنجمہ امامے ایک رباب دی دی سکی مرحبا 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 عبادرہ میں عبادرہ میں ہائی کرنوائے نالالا مومن کم مز کم ہائی دا گواہ ہووے عزاداراتے ہون میں توانگر جڑے عزادار میری قوم دے جوان سامنے ہٹا بالوکار موتوں انہیں نہیں چھاند میرا جان جڑے سامنے عزادارو ہون میں میں اتھے گل کیتی ہے میری تے کرو سوال بھئی مقتل جدن لتیاں تے ہاتھ اتھے یان پھر علی دیاں دیاں تے ہاتھ پسے پشت کیوں کیتے گئے عزادارو اے جدن اتھے ہاتھ تھا من اتھے یہ انجھت بدھے ہویا ریت رواج روئیدائی انداز مطابق کسے پہوں افسوس کرنا ہوئے نا وہ افسوس دے ہاتھ مل دا انہا لی دیاں دیاں دے ہاتھ ایتھے تاما دیمت افسوس تو ہاتھ مل دا اور دوسری وجہ جڑی مقتل چمین لبھی ہے اے ملی با میری سینیوں نا بدیاں ہتھا نال مو تے پرسا کیتا شامِ غریبان دے رخص زخمی رخصار پھر زخمی ہوئے قرآن دیاں آیتان دا اللہ ہو جاری ہویا تو پھر شمر دوروں کھلو کے ڈٹھا اور اس آقیت جنگل ہے اگر کسے شہر ہے چنہیں جماتم کیتا پھر زمانے پتہ لگے گا اتنا جو پٹ دیاں پہیاں تو کوئی پیچھے ظلم ہویا ہے پھر دسنا پہے گا کہ وہ ظلم کس تے ہویا اور جڑا خط یزید علی اللہ عنہ ابن زیادتہ گیا آئی اس وچھ لکھے ہوئے آئی کہ انہ دی شناخت چھپانی ہیں جمانے پتہ نہ لگے بھئی یہ کون لٹیوں یہ جا رہی ہیں ہون تو سی سمجھو اس گلوں کہ جتوں گزر دیاں تھے بندے کیوں آ دیں انہوں باغی دیاں بہنا جا کہ اگر نام چاہیا جائے گا تو پتہ لگے گا کون ہو سا ایتھے میں ایک ٹکڑا جے سٹ جانا آئے تھے کلامت ہے نا اسی گوشت ہے ٹکڑا غریبان دی علاشہ ترہ دن پہیاں رہی ہیں وارس ہویاں جڑکڑیاں پا کے شام پہ علی دی دی یا را محرم اٹھ دی کانڈ تے بیٹھی اتحاد بد دیوئے تھے میری سین جھک کے پوچھیا ہے سجاد آج کٹھے ہو گئے ان قاتل آئیت کر سکتے ہو ازادہ پچھا مو کر کے دے نا ماجہ منزل دور ہے آج نہیں کٹھے ہو گئے پہنچ گئی کوفے تیسرا دن کوفے دا حالی دی دی صدر بازار اچھ خطبہ شروع کی تی حال چل مچی نا ادھو حسین دا چکر پہا لاوے ابو الحارس ابو الحارس آدھا ہے اس شام حسین دا نو ٹکڑا تڑ پہا غریب تی لاش دے نو ٹکڑے ہیں نا وہ نو دے نو تڑ پے ابو الحارس اپنی زبانیں چاکے مولا کوئی تعمر کر رہے ہیں میں تیرا نمک کھا داؤ ہے حسین دے کپے اگل چھو جواب آیا ابو الحارس میری بھائن کوفے دے صدر بازار اچھ خطبہ پہ پڑھن دی تیرا سفر مہمک ہے نا صدہ کوفے جا آ لیا دے سامنے کھلو کے پچھ بیرا پیا پچھ دے ہی جے تھک پہی ہو میں تا شیر لڑا دیا عزاداروں توڑی ہائے نکلیے ابو الحارس دوڑیا کوفے دے بازار آیا جدی قبول نہیں ہوں دی جھولی پھلاوے میں بڑا مہرالہ بہنہ کھل لگا ابو الحارس علی دی دے اٹھتا لے کھلو کے آکے سین بھیرا پے آدائی جے تھک پہی ہو میں تا شیر لڑا دے ماں والم نب کے معافی منگے جدی ہائے نہ نکلے آلیا دیا اینا قدمتے والجول حسین دے پیران کھلو کے آگ بھیڑ پیا دیا تو کربلا میرا شیر لڑایا آئی اور میرا شیر آئیا جڑا ہر موڑتے ادھائی پابندیا نالا مت بھیڑ بازار آئی تا مرحبا مرحبا ہاتھ رکھو سینے تا ہاتھ رکھو عزاداروں تو کربلا میرا شیر لڑایا آئی اور میرا شیر آئیا جڑا ہر موڑتے آئی پابندیا نالا مت بھیڑ بازار آئی تا یارا محرم نٹری کوفے گئی کوفے تو اسکلان گئی اسکلان تو رل دی رل دی رل دی انتی محرم سبو دا ٹائم میری مخدومہ دمشق شہر دے ایک دروازے تے پہنچی نام کیا ہے باب تومہ جدن اتھے پہنچیا کافلا قدن دی ٹوریو یارا محرم چھتیشوہ شہر بندہ ہے دمشق پچھلے پینتیاں شہران وچ جدن داخل ہوئی سجاد خطبہ پڑھا قاتل کٹھے سید آدھائی نہیں ہے ماں دمشق دے باب تومہ تے پہنچ کی علی دی دین و اگلا حکم میں لیا بھائی اتھوں اگے اٹھتے نہ آوے میں کیپے آدھا کیپے سنگ دے اتھوں اگے پیدل آوے خدا درجات بلند کرے اللہ ماں ناصر عباس شہید دے انہیں ستر میرا بچپن آئی تھے بھانے میرے تو پہلے آکھی آئی باہ صادق شاہ جی مجلس گئی مقت ازادار روندے گھران ٹور گئے انہیں فرمایا جب باب تومہ سے علی کی بیٹی کو داخل کیا گیا شام کی بے شرم عورتوں نے یزید کو خط لکھا ہمیں شرم آ رہی ہائے کرو عزادارو شرماؤ نہیں علی دیدھی دو عزادارو ہر بندہ ہائے بے شامل ہو یزادارو اس آئے دے بدلے خدا شام میں کھاوی پھر عیسائیان لے محلے چو گزاری گئی انکتی محرم دی شام نوا پہنچی باب ساعات تے اگے دیکھے تا حجوم پچھے دیکھے تا حجوم گلچ رسی ہاتھ بدھے ہوئے ہر کو یاد ہے مارو میں مجلس پہ اپرداز گجران لے جس رون ہے نا علی دیدھی چادر نو زاکر دمو تا جاؤ کے نہیں بیٹھنا میں مجلس پہ اپنا ہے تھے بیٹھا ہی جج جائی اس میں نے دامن بانی مجلس آئی اس نے کہا سید کتنا جو مسائب پہ آدھا ہے میرا ایک دوست تے شبیر کازمی نہ آئے لاہور سیشن کوڑ دا جج جے کرسی عدالت تے بیٹھا آئی کھچا کھچا عدالت بھری ہوئی آئی تے دروازے تے صدا لگی زینب حاضر ہو تُس ہائے کیتی ہے سید تو کرسی تے بیٹھیا نہیں گیا ہتھوں کلم جھن پہ آ سپائی نشارہ کر کے آدھا ہے اے زینب نا دی مستور دا جرم کھیڑا ہے اسے کہا جج صاحب چار قتل شبیر کازمی آدھا ہے اس جو چار قتل کیتے نے انہوں کڑیاں کیوں انہوں پائیاں شرم آوی تے ہائے نہ کریں سپائی آدھا ہے عورت جیڑی مجرم ہوئے انہوں کڑیاں نہیں پائیاں جانے ہے کوئی اڈے مجمع جاہے اللہ سید موت پٹ کے آدھا ہے انہوں کیوں کوائیاں آنے جیڑے پیرانوں مارے گا جیڑی ہر موڑ تے آدھی آئی چادر دےو میری مادہ جنازہ آدھر 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 انہوں اس حالہ تے چباب ساعت تے کھڑی یاراں محرم دی ٹوری ہوئی انہتی محرم باب ساعت تے پہنچی شام دے ٹائم سوال کیتا سجاد ہونتا اگے بھی راشے پیچھے بھی راشے زخمیاں پردے داراں پیونال کوئی وعدہ آئی دسیاں امام پوتر میں خطبہ پڑھاں ازادارو مر گئی آلیا جدن سجادہ کہ اممہ قاتل کٹھے نہیں بھلا ہو بھلا ہو ہائے کرنا لے بھلا ہو جڑے ہائے کر رہے ہو لفظ لفظ نال اس حید بدلِ خدا شام بکھاوی میں سیدہ میں جھولی چاہی کھڑا سائیاں دی دی توی ہوئی دو جی زندگی اچھ مجلس پہ پڑھدا اس حید بدلِ خدا تین شام بکھاوے میں حادثے تو بعد میں اُٹھیا میرا توسلِ بیوی ملکہ شام لگ میں شام گیا میں باب ساتھ تھے کھڑا تھا میں انجھ دھی چاہی ہوئی آئی ایک ہتھ میں انجھ دھی ترکھیا دوجہ میں دیوار تھے اور میں رو رہا سالار میرے کول آیا اس نے کہا سید ایک تن مسائف دی گا اللہ ساتھ میں قدس اس نے کہا دھی وی چاہی ہو یا اے باب ساتھ اوہ دربار دا درواز ہے اے بازار دا ہے اوہ دربار دا وچ پلوٹ ہے اس نے کہا اے اٹھوں لے کے اتھے تک ٹر میں انہ دس بطن اٹھوں اتھے تک کتنی دیر لگی ازاداروں میں دھی چاہ کے ٹریا میں واپس آکے آکھیا چرتالی قدم ہے میرا ڈیڈ منٹ لگا ہے میں نے تیری رون دی یکھی دی قسم موں تے پیٹ کے آدھا ہے جتھے تیرا ڈیڈ منٹ لگا ہے زینب دے چھے گھنٹے ایک وری ہائے کر کے آگھا ہو علی دی دیا بازار کو جا علی دی آدھییاں کو جا کنتی محرم دی کھڑی ہوئی دو سفر نو ٹرائی گئے کنتی محرم دی کھڑی ہوئی دو سفر نو ٹرائی گئے کتنی دن کھڑیاں رہی یا ترائے تھے ایک گھنٹہ مجلس اچھ بیٹھ نہ ہو سکدے اٹھ دے ہو بار جان دے ہو پانی پین دی ہو تو رون دے ہونا نو جنی ہو ترائے دن کھڑیاں رہیاں ترائے دن دے بعد حکم ہوئی آوے علی دی دی پھر چھے گھنٹے لگے دربار تک پھر دربار داخل کیتی گئی جڑی ہر موڑ تے پچھ دیا ہی خطبہ پڑھاں جڑی ہر بازار اچھ پچھ دیا ہی خطبہ پڑھاں میری اس نالگلے جڑا مادی جھولی وچو ازادار ہے او دی ہائے نہ نکلی مندک لگ سی دربار پہلا قدم آیا رش ڈٹھا تے علی دی دی دا سا بند ہو گیا ہے کوئی دے مجمع چہائے والا آلیا پوچھیا نہیں بھا میں خطبہ پڑھاں سجاد مادی اگے آکے آدھاں اما پڑھ خطبہ آو تیرے اببہ آسدہ کانتے اما تیرے بیرامہ دے قاتل سامنے شراب پہ دی دل آئے وہ جائی جس دنگا نبابی ناروادہ کی اما ہون تیرے پیو دی نسل دے قاتل کٹھے ہو میں میں ایک جملہ دھاں اور اس اچ میں مکمل کربلا اور شام پڑھ داں امام سجاد فرمایا اما ہمزہ تو لے کے علی اسگر تک دے قاتل اما آو سامنے شراب پہ پی دے اصا رون دے ہاں اصا پٹ دے ہاں اصی نہیں رون دے نہیں پٹ دے رکھ میری تلیت پاسپورٹ میں تن شام لے جانگا میرا سنی مسلمان بیرا اکھا نالویک میں دس پچھ اتھوں دے علماء تو پچھ اتھوں دے عیسائیان تو پچھ اتھوں دی باقی کمیونٹیز تو کیا اے اوئی جگہ نہیں جتھے زینہ بینج کر کے نو گھنٹے علی دیاں دیاں کھڑیاں رہی ہیں سجے پاسے بیٹھا ہے وزیرِ گرناطا خبے پاسے بیٹھا ہے وزیرِ زنجبار زنجبار او ملکے جتھوں دے جنابِ فضا ایس بندے دنا سعیدے اندے پاسے نال تلوار چٹی داڑی ہے کوئی نہ آئی تے علی دیاں دیاں دا کوئی نہ آئی ازہ دارا ہوئے فضا دے سکے چاچے دا پتر آئی اور جدہ نے دی پہلی واری نظر فضا تے پہ یہ نہ دعا دے حد چاہ کے آدھ آئی میرا اللہ شلائے ہو نہ ہوئے اگر کوئی نہ آئی نہ تے علی دیاں دیاں دا کوئی نہ آئی خدا تیرا میڑا آباد رکھے بس بانیان دا حکم کچھ ایسا آئی بھئی سطر تلاوت کرنا اس پوچھیا انہوں کیوں مرایا ہی تیرے دل چون سن سن کے سیک مک گیا ہوئے تمہیں کچھ نہیں آک سکدا وگرنا اسے گل پچھے علی دیدھی شام آئی آئی کوئی جتنی ہائے کرے جملے دا نہیں حق کا داؤں دا جدن ظالم ہس کے آکیا نماز نہیں پڑھ گا فضہ دیکن تو متھا چاہ کے آ دیئے سجاد اجازت دے میں تمہیں بھرا دا مقدمہ لڑا جو میں ہون نہ بولی نا میری مادہ دربار لک جائے گا میرے پیو دا غدیر علا ہاتھ چھپ جائے گا کیے فیدہ ہویا میرے حسن دے جنازے دیاں تیرا دا اج میں بولن دے اما بول باباں کے دوحل علی دے لہجیچ میری مقدومہ ایک وری نجف دو ریٹھا ہائے نجف دو ریکیا دی بابا تیرا وعد آئی میں سنن آسان پتران تیرے آن دے قاتل کٹھے ہو گئے جی تیری بولن لگی ہے سکوت محشر جمود مرگ اٹھا دیاں ٹلیاں خاموش سا بندیاں دے رک گئے جدن لہجے دی گھن گھرجنا لشام دے ایوان حلے کسے ہائے کیتی ہے کسے برداشت کیتا ہے اکھاں تو نابینا چوتھی کرسی تے بیٹھا آئی اٹھو کے بندے دا ہاتھ ناب کے آدھا ہے علی دا کیڑا پتر شاہ بڑے بڑے جگر دا مالکے جڑا ہائے نہ کرے وہ بندہ ہاتھ چڑا کے آدھا ہے اللہ دا شکر ادا کر آج تیری آنکھا کوئی نہیں پتر نہیں ہے ترائے دھییاں دے وال شرابیاں دے ننگے سر نال علی دیاں دھییاں اور شرابیاں دے اے جملہ نوجوانان ملت اے جملہ من ذریعت ابراہیم آ اس حل چل میں چاہیے بنے آکے آئے تے آدائی باغی ہے ذریعت ابراہیم تے اوہ گھر ہے جنات درود پڑ دیاں وہ پتہ کرو کون رول گئیاں ایسا اپنے دربار ہے ترائے سو غیر مذہب بندہ گردنا اچھ ڈھولتے باجے صرف اس واسطے توان مولا دا واسطہ تسی رمز نہیں ترودنا تسی اپنی عبادت کرو میں آپ نہیں کر رہی صرف اس واسطے ڈھولتے باجے پائیو یا ان کے اگر انہا وچو کوئی حسین نو نمازی ثاوت کرنا چاہے میں نا ناکسا ڈھول مارو ترائے سو ڈھول وگ پوسی کسے دیکھ کرنا تے آواز ہی نہیں جا علی دیدی اے جملہ کیا حل چل مچی تے سشارہ کی تا ڈھول مارو بدیاں ہتھا نال تھوڑا جا رخ بدلیا ڈھول آلوے کے عدیق خاموش میں اجڑ گئی ہیں آباد راویں آباد راویں بہت سادق شاہ جی اس گلدے بعد وین ہے خاموش میں اجڑ گئی ہیں اے اے میں حکیر ملک دے ممبر تے تلاوت کیتی پھر میرے بعد مولد یا ذاکرہ روایت دو رائیے بہور الگمہ لا لکھ دے آقای محمد علی لکھنے میں لکھ دیں سرکار شوستری علی رحمہ لکھ دیں جدن تریسو ڈھول تے ضرب لگی علی دیدی آکھیا خاموش تے ڈھول چپ رہے ڈھولاں میں چوں آواز نہ نکلی انا زوردار ضرباں پھر ماریاں تے آواز نہ نکلی انا پھر ماریاں تے آواز ترے وری آواز نہیں آئی چٹی داڑیاں لے ڈھول سٹیا یزید تختیاں پوڑیاں چڑیا کے یاد ہے تیرا مذہبہ اپنا تے میرا اپنا جھوٹ نہ بولی اے جس اشارہ کیتا تے ڈھول خاموش ہو گئے ایدی ماں موالے یا لی زہرات بی بی آدھی ادھی بطول نہیں آباس تے بعد جڑ بڑھا گئے او میرے مان مک گئے میں پیودہ وعدہ پورا کرنا شاہ بھاگ مرحبا مرحبا حد حضاد کرو چاندر چو جوان حد حضاد کرو جناب زہراتی ادھیاں دا دربار دا پہلا وین کرن لگا رب جانے اگلے سال کوئی ہووے نہ ہووے اے کی دا ہی موالے یا لی دیاں ادھیاں تے نہیں ہونا کدمہ تے جھان پائی بی بی آدھی ادھی بطول نہیں آباس میرے مان مک گئے میں اجڑ گئی میرا کوئی نہیں رہ گیا میرے تو کوئی پچھے بس سب تو وڈہ مسائب امام سجاد دا کیا ہے اتنے ازادار ہیں جے کوئی میری مان آئی تھے نہ چاوے من موت دا ہت پہ جائے گا بھئی کیوں میری مان دا نا بھامیں ازادار ان کیوں چاہیا گیا اے قبرِ غسینے میں ایس پہ ہاتھ رکھی کھلوتا اگلا سانہ عویج میں غلطہ کھا مر گیا سجاد جدوں نووری یزید اشارہ کر کے پچھیا اینہ اچہ باس دی بھائیڑ کتھے تھے اینہ اچہ علی دی دی کتھے کھلوتی ہو ایک وری میں نے ویکھو گے ایک وری ہر بندہ میں نے ویکھے ان شمر علی اللہ نگی آیات او سا کیا اے جڑی ضعیف ہے نا اے چٹے والا علی چٹے والا علی کونڈ آئی جناب ہے اے دی کن پچھے کھڑی ہے اوزا کہ اے کیوں کھڑی ہے اے رشتہ دار ہے نا علی اوزا کہ نہیں حبشن ہے اے کیوں کھڑی ہے انہوں کیوں نہیں ہٹایا اوزا کہا میں اتنا ماریا ہے انا چھتیاں شہر ہیں اس ضعیفان میں اتنا ماریا ہے اس علی دی دی نہیں چھوڑیا جتھے ماں یاد آئی اوزا کہاں بان گئی جتھے بھرا یاد آیا اوزا کہاں بھلا وہاں کرنا لیا اوزا کہاں اس نے اتنی محبت کیوں کی تھی اوزا کہاں اس علی دی پترن پالی آئی اس علی دی آدھیاں پالی آئی اس حسن دی اولاد پالی اس حسین دا سجاد پالی آئی اس اکبر پالی آئی اس اسگر پالی آئی اس باکر پالی آئی اس شبیر دی آدھیاں پالی آئی پوری کربلات شام پال کے جس دی تیا اوکھل ہوتی ہے یزید آدھا جے اتنا ہی ادھا رشتہ ہے جے میں انہوں مار کے ہٹاواں سیدان تا دل کتنا دکھے گا اسا کہا بڑا دکھے گا اسا کہا جائے انہوں مار کے ہٹا ازادارو کوئی تا ہو سی ہائے کرنا اللہ یزید علیہ لان دے حکم تے شمر فضہ دے سامنے آیا آدھا او زائفہ چٹے والا لی ہٹ نہیں تا ظلم کر سام سر سانگاں لوے کے پہیاں دیئے اور کڑا رہ گیا ہی جڑا تو مجھن کرنا ہے میں ظلم کر لما فضہ دیئے ظلم آزما میں محبت آزماواں ازاد ہووے ہتھ میں پہلا وینہ کھاں ازادارو اس چار سپوئیاں نشارہ کیتا فضہ دے بدیاں ہتھان تینا پہلا مارے ہاں کوئی تو ہو سی ہائے والا دوسرا مارے ہاں تیسرا مارے ہاں جان محمد والا ناوے آتے سیدے اشارے دی گا لکدے نہ کریا میں پردے نہ لکرنی ایتا ہے آپ سمجھنا ہے پوری فضہ دی زندگی دا دربار مول پائے گیا جدڑ چوتھے تازی آنے تے زہرا دی دیا کہا اممہ اممہ کو ہٹ جاؤ میں رازیاں فضہ دا جواب نہیں آیا اممہ میرا بابا رازی ہے میرا نانا رازی ہے فضہ دا جواب نہیں آیا دا لیا اور لحجہ بلان کی تا ہولے ہولے میں آیا اممہ میں زینب رازی ہے جیندہ سار نہیں ڈکھ دا فضہ رسیے چھو گردن پھیری ہے پچھ مو کر کے یاد یہ اچھا نہ بولا اگے لوگ شڑا پہے پین دینی تیری مادانہ زہرا آباد رہا ہے اکھلی ماں کر کے رونے دے آزادار عبادتہ نکبر دے بابدہ فرمان پڑکیوں کے آلیا دی پیشی پڑھ رہے ہیں غریبِ قربلا آدھا ہر روم نالے آزادار نالو آدھا ہے حسین آدھا جڑا میری بہنان دی پہلی پیشی سنے رو نا سنگے بندہ ہائے کر دے وے میں وعدہ کرے نا جڑا ہائے کر سی اوہ دی کبر دی پہلی نا تو چولا پاک یاسا جڑا بہنان تماغ کے پایا اوہ جدہ ملک سوال کرنا ہے میں یا کھنا کجھ نہ یا کھو تیری کا پر دلزہ میں حسین بن رہے ہیں حلاماتم کرنا لے آزادار ایسا ہائے دے بدلے خدا شام بکھاوی لگ دی آئے تازیہ نے آلیا فرمایا اممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مارگئیوں ہیں تیرا جنازہ کون چاہے گا اماں کوئی وصلہ اماں ہو سکتا ہے کوئی تیرے جانے نالا ہوئے اماں جڑا تخت دے نال حبشی بٹھائے اماں تنوے تھا بھی ہے تیروندہ بھی ہے میری کس سے نال گال نہیں آئے جڑے دھی آدھے پے کے بٹھے ہو یا جڑے دھی بھرڈ رلا کے مجلس چاہے ہو تیری آئے نہ آئی میں دو خلق سی ازاد آرہ فضا وال ہٹائے بڑے عرصے بعد پھر آتے نظر پائیے بی بی آ دیئے سعید تویں سعید دی پاک کھول گئی ہے آدھے سعید تے میں آن شالہ تو فضا میں دو گھول پائے ماں تم جائز ہے آباد راوے آباد راوے خلیبہ کر کے رونا لے آزاد آرہ اسہ آئے دے بدلے خدا شام دہ زوار بنا بھی آزاد آرہ جتنے ہائے کر رہے ہو اگلیاں گلنا ذرا حوصلے نال سعیدیں جایا جمیں چھیک در پانی آن دا ہے آدھے اوہ قیدن میرا ناکی میں جان نہیں ہے فضا فرمایا کن تھو دوست ہے آدھے ملک زنجبار پادشاہ کان ہے آدھے اشکابوس اے فضا دے والد لانا آئے فضا فرمایا میں سنے آئے اشکابوس اب اسی آدھے ہاں مار گیا ہے فضا دیئے ہونکون ہے آدھے ہونکی آئی جنی جوتی اسو طاقت رکھی ہوئی ہے اے کوئی ماتم کرنالا فضا دیئے جوتی کیوں رکھی نہیں ہو دیاب کی دے گئی ہے اب اسی آدھے میں سندا کوئی مدینے دے سیاد انہ دے برطن دھون دیا ہے انہ دے جھاڑو دین دیا ہے او کنیز نہیں آ دے او ماں سڑے دین مظر بھائی فضا فرمایا ایتھے آ جائے پہچان لے سے اساں تاں پہ رونے آ اب شیادہ پانکار زبان کجا شرابی دا دربا کجا ملکہ زنجبار فضا دیئے کانڈکار زہرا دیا دیا او سار ننگے سار دا پرسا آیاں کھڑیاں نی ویچ درب کرو کرو ہاتھ دا اشارہ کرو مجلس مکمل ہے آخو دے گلا وین کر آیا دعا مگا دیا کرو ہاتھ دا اشارہ میں اون میں نجبیا کرنا سارے ازادہ رہا لے ایک وری چادر چوہتھ کٹو ازادہ رہا میں اگلا بین پڑھنا ہے جان محمد علی دے ازادہ رہا تو ساں زیادہ تو زیادہ ماتم کرنا ہے مگر ایسا اگلی گل دے بعد سجاد مود بھار چھان پہ آہا شہداد سارے تڑپن لگ پہ آئے اوہ شیعہ نئی جڑا سار پیارہ کار جائے جلے حبشی نے سنیاں جو نال علی دی آدھیاں بھی آئیاں آئیان اس تلوار کٹی ہے چار سو کرسی تو حبشی اٹھے آئے یزید تاخنیاں پوڑیاں چڑھے آئے سعید ننگی تلوار یزید الودھائی ہے آدھے سی پائیان روک لائے فضا کوئی زینب واغ بے وارس چیندہ سارے ڈکھدائے بندہ ماتم نہ کرے اب پاس دہ سارے اڈیا ہے حسین کو لاکے آدھائے آوار سے گئے ساڑھیاں دائیاں دے ویج شام والے کرو 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 سارے کرو سارے کرو سارے کرو آوار سے گئے ساڑھیاں دائیاں دے ویج شام والے دربارے یزید تخت چھوڑ کے دوڑی آئے آلیا دیئے بابا آیا کیا نہ ہے آلیا دے نایا کھڑا مگر میں حیرانا کیڑی گلوں آلیا دے کیویں بولیئے نا لے شرابیاں دے کیویں توریے ویچے بازارے کی ویڈیتے یعنی خطبے موامنین از راہ